موسیقی اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور بیشنج اللہ کے لیے بہت آسان ہے اللہ کی ہارڈسٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے اور یہ کیوں ہوا لِكَيْنَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور مت شیخی بگاڑو مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراؤتا ہے پسند نہیں فرماتا یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ میں یہ چیز لکھ لی گئی ہے تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی ہو اگر ان چیزوں پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑی، حج، عمر، زکاة سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سہی بخاری کے اندر انٹرنیشنل بری کے مطابق سکس نائن فور تھری اور مشکات میں موجود ہے فائیو ایٹ فائیو ایٹ اٹھاون سو اٹھاون سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مشہور ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کو ایسی تکلیف دی گئی کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا پیٹ کی چربی پگل کے کوئلیں تھنڈے ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے سہی بخاری سکس نائن فور تھری مشکات میں فائیو ایٹ فائیو ایٹ تو انہوں نے آگے شکایت کیا ہے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہماری یہ تکلیفیں دور کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آگئے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا حدیث کے انفاظ سے راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے جو ہم نے یہ آیت پڑھی بے شک ضرور ازمائے گئے پچھلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ان کے لئے زمین میں گڑا کھوڑا جاتا اور اس گڑے میں ان کو دفن کیا جاتا صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرہ چلایا جاتا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور ایسے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں اور ان کے پتھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی ان کے گوش کے لو تھڑے اتارے جاتے لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا حتیٰ کہ کوئی شخص صدا سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا اتنا امن قائن ہو جائے گا یہ علامات و نبوہ والے چپٹر میں سہی بخاری میں ہیں اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گھنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں آؤٹ پورٹ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے چودہ سے پندرہ سال کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت مہچنے والی ہے اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورس مسلمانوں کے قدموں میں ٹھیر ہونے والی ہیں اس وقت تو نہیں ان کا پتا تھا آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ کی قسم مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شر کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا اور وہ بھی برباد ہو گے ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے لیکن اسلامی حکومت آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام پر آل موس ختم ہو گی یا چھے مہینے سیدن آسن کے ڈالے بعد میں مسلمان حکومت تھی اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی وہی محلات بننا شروع ہو گئی وہی عیاشیاں شروع ہو گئی وہی ملوکی شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے چار چار پانچ پانچ بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے اس کے بعد ہی اس کی آپ ٹریکٹیکل مثالات سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈیشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھنے آؤٹ پوٹ کیا نظر آئی اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں 2398 انٹرنیشنل امریک کے مطابق یہ حدیث سنن ابن واجہ میں موجود ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے مشکات میں بھی موجود ہے 1562 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے تکلیف کس پہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء اکرام پر آتی ہے علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے آپ کے مبارک جوتییں بھی خون سے آلودہ ہو گئی غزبہ اہد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے بخاری مسلم میں بلکہ غزبہ اہد کی تو لائب کمنٹری سورہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر موجود ہے تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اب اس میں آپ نے یہ تکفریق نہیں کی گئے ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تاوئین یا تبا تاوئین یہ بھی کہا جا سکتا تھا وہ تفریق نہیں ہے ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے عزماتا ہے جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی عزمائش ہے اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی عزمائش بھی کمزور ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار گزار کے آخرت کی الٹی میٹ اس کو نعمت اتافت کتنی بڑی ہے یہ نعمت ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک عرب اور ایک روپیہ اور ایک عرب اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک روپیہ اور دو روپیہ میں تو فرق ہے آدو آد کا فرق ہے لیکن ایک عرب ایک روپیہ اور ایک عرب ایک روپیہ میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے بلکہ آپ کے انفینٹ تو اگر کوئی شخص ایک روپیہ کا نقصان کر کے ایک عرب روپیہ کمال لے وہ عقل مند ہے یا جو ایک روپیہ بچاتے بچاتے ایک عرب روپیہ کا نقصان کر لے اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے ایسی کہ تیسی پھرنے والی ہے اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم من نحییتہ مننا فاہیہی علی الاسلام ومن تبفیتہ مننا فتبفہو علی الیمان آمین اللہم اجرنا من pages